سب سے بڑی خبر جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو جس کی ڈیٹیل بتانی ہے ایک نیوکلئر ہارڈنڈ فیسلیٹی بلکہ نیا ورڈن آپ کے لیے جی ہاں ایسا ٹرنل جس کو بنانے کا آغاز کر دی ہے ہنڈیا نے جس کو دنیا کی کوئی ائر فورس ہٹ نہیں کر سکتی سوٹ ہی نہیں کسی طرح دنیا نہیں ایسیب کر سکتی کہ سوا سوا عرب کے دو ملک جو ہیں وہ آپس پر ان کی کشیب کی مزید بڑھ جائیں اچھلے تین سال کے اندر بھارت اپنا دفاعی بجٹ چالیس فیصد بڑھا چکا ہے ریل ٹرمز میں اور ریل ٹرمز میں پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ منجمد ہے راجنا سنگھ صاحب نے کہا انہوں نے بڑے انفرسٹرکچر پلان لائن آف ایکچرل کنٹرول چین کے بورڈر کے پاس اس کے افتتاہ کر دی ہیں جی دو ہزار دو سو پینٹالیس کروڑ کے یہ پروجیکٹیں جب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا نا آپ حیران رہ جائیں گے اس کے علاوہ سب سے بڑی خبر جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو جس کی ڈیٹیل بتانی ہے ایک نیوکلئر ہارڈنڈ فیسلٹی بالکل نیا ورڈن آپ کے لئے جی ہاں ایسا ٹرنل جس کو بنانے کا آغاز کر دی ہے ہنڈیا نے جس کو دنیا کی کوئی ائر فورس ہٹ نہیں کر سکتی یہ کیا ہیپننگ ہے میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں یہ نہائیت غیر معمولی حیران کن اور مزید اپنی فوج کو طاقتور کرنے کے لئے وہ بھی لائن آف ایکچرل کنٹرول پر جو تیاری ہے اس دوران جس دوران چین اور انڈیا کی درمیان یہ ٹینشن جاری ہے اس دوران انڈیا نے اپنے بورڈر کو مزید انفرسٹیکچر اس کا ڈیویلپ کرنا شروع کر دیا ہے اپنی فوج کے لئے یہ کتنی انہونی چیز ہے انبیویبل چیز ہے یہ غیر معمولی تیاری ہے یہ عام تیاری نہیں ہے انڈیا لائن آف ایکچرل کنٹرول پر انفرسٹیکچر ڈیویلپ کر رہا ہے تاکہ اس کی فوج کی نئی کمک جلد از جلد اس جنگ زردہ علاقے میں یعنی لائن آف ایکچرل کنٹرول پر پہنچ سکے اس سلسلے میں افتتاہ کیا جی راجنہ سنگھ نے یہ سولے جی دو ہزار دو سو پینٹالیس کروڑ روپے کا پروجیکٹ انہوں نے لانچ کر دیا جی اس پروجیکٹ کی روشنی میں چوبیس پل ہیں جی کشمیر جمہو آسام اور لائن آف ایکچرل کنٹرول پردیش کے پاس چوبیس پل ہیں جی تین سڑکیں ہیں جن کا بقادہ طور پر افتاہ ہونے کرتی ہے اچھا انبیلیویبل یہ چیزیں ہیں لیکن میری پرشانی تو ہے کہ جنگ کے حالات میں تو یہ ساتھوں کہ کم سے کم ہوں لیکن یہ ڈیویلپ کچھ اور کر رہے ہیں یہ تیاری ہے جو ہیں کیا ہو رہی ہیں انڈیا نیوکلر ہارڈر یعنی ایسی فیسلیٹی ہے جس کو نیوکلر ٹیکنالوجی کے ساتھ جس ٹرنل کو بنایا گیا ہو اس کو پورا گودام کی شکل دیتے ہوئے تعمیر کا اس کو آغاز کر دیا گیا ہے جس میں انڈیا فوج کے لیے اسلا میزائلز بیٹریز گولہ بارود لائن آف ایکچرل کنٹرول کے بلکل قریب رکھا گیا ہے رکھا جائے گا اس حصے میں تیاریاں شروع کر دی ہیں اس ٹرنل کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اچھ طرح چاہنا کہ بارڈر کے قریب یہ نیوکلر ہارڈرنٹ ٹرنل بنایا جا رہا ہے جی یعنی یہ اس لیے ہے کہ فوج اگر لڑ رہی ہے بارڈر کے پاس تو اس کو نیرسٹ ملٹری سپلائے میسر آتی رہے ہیں اس کے لڑنے میں کوئی توقف نہ ہو فرنٹ لائن کے بلکل قریبے رکھا گیا کیونکہ یہ اتنا محفوظ ہے کیونکہ نیوکلر ہارڈرنٹ ہے اس کو کوئی اے سٹیک رشانہ بنانی سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سارا کا سارا ڈپینڈس بہت میں کر رہا ہے کہ پیوٹن جو ہیں وہ اگر بات بھی کرتے ہیں سی جی پنگ سے اور یہ 2 پلس 1 میٹنگ ہوتی ہے یہ اس سے پہلے کہیں نہ کہیں کچھ معاملہ ہوگا تو یہ آئیں گے کیونکہ سارے جو ہیں یہ ریشیا کے سفیر او انفلنس میں ہیں انڈیا کے نہیں ہیں اور یقیناً پریزن پیوٹن بھی طرف سے ہو گیا تو یہ پانچ آ رہے ہیں سرپراہ اس سے لیکن اس سے پہلے کوئی نہ کوئی breakthrough ہوگا کوئی نہ کوئی بات positive ایسی ہوگی جس کے نتیجے میں یہ معاملہ امن کا آگے چلے گا جو ہماری دعائے کے آگے چلے گا کیونکہ سوٹ ہی نہیں کسی طرح دنیا نہیں accept کر سکتی کہ سوا سوا عرب کے دو ملک جو ہیں وہ آپس پر ان کی کشید کی مزید بڑھ جائیں دو بڑی بڑی یعنی ایشیا کے اور تمام ملک کسی نہ کسی طرف ملک میں قومی سلامتی پالیسی کی ضرورت اور اور اثرات پر مسلسل بات چیت ہو رہی ہے کہ پاکستان کو اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے پالیسی بن جانے سے پہلے کے مقابلے میں آپ کیا مختلف ہوگا ایسی سیکیورٹی پالیسی اڈاپٹ کی گئی ہے جس کو پاکستان کیوں جس کی ضرورت تھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلی دفعہ کولڈ بار کے ریفریجیریٹر سے باہر نکلا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں خاص طور پر جو ایک ناکام معیشت کا ملبہ ہماری ہارڈ کور سیکیورٹی پر پڑھ رہا ہے اور پڑھنے والا ہے وہ آنکھیں کھونے کے لیے کافی ہونا چاہیے اچھلے تین سال کے اندر بھارت اپنا دفاعی بجٹ چالیس فیصد بڑھا چکا ہے ریل ٹرمز میں اور ریل ٹرمز میں پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ منجمد ہے اگر آپ دیکھیں پاکستان کی معیشت پر اور اس کا موازنہ کریں آس پاس کے ملکوں سے تو آپ کو ایسا خوفناک منظر نامہ نظر آتا ہے کہ شاید آپ اراد کی نید بھی حرام ہو جائے